سلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل عمل سب کے لیے اور میں لائے ہوں آپ کے لئے کی بہترین مجرب عمل جس کا نام امتحان یعنی اگزام میں کامیاب ہونے کے لیے مجرب عمل تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو لال کلر کبرن دبا کر کے ہمارے چینل کو فریم سبسکرائب کیجئے گا سبسکرائب کرنے کا کوئی بھی چارج نہیں کرتا ہے ساتھ مبل آئیکن میں ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکشن آپ کو ملتا رہے دوستو الحمدللہ آپ کی اسکرین پر جو یہ عمل نظر آرہا ہے بہت بہترین مجرب عمل ہے امتحان یعنی کہ اگزام میں کامیاب ہونے کے لیے اگر کوئی بچہ طالب علم اسٹوڈینٹ اگزام میں پاس نہیں ہوتا ہے کافی محنت کرتا ہے مگر پھر بھی فیل ہو جاتا ہے کافی محنت مشقص سے پورا سال پڑھائی کرتا ہے مگر کوئی ریجلٹ نہیں ملتا ہے ماں باپ بھی پریشان رہتے ہیں تو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں الحمدللہ اس عمل کی برکت سے بچہ گارنٹی کے ساتھ اگزام میں پاس ہو جائے گا مجرب ہے آزمودہ استعمال کیجئے گا فائدہ اٹھائیے گا میری طرف سے آپ کو پوری اجازت ہے تو چلی دوستو سب سے پہلے میں آپ کو عمل پڑھ کر کے سناتا ہوں بعد میں انشاءاللہ العزیز کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو یہ عمل آپ کو شروع کرنا تذرے یعنی جمعہ آراد کے دن سے عمل شروع کرنے کا جو ٹائم رہے گا دوستو وہ عشاء کی نماز کے بعد رہے گا عمل شروع کرنے سے پہلے دوستو غریب غربہ میں صدقہ وغیرہ ضرور تقسیم کر دینا گر محلے کے چھوٹے بچوں کو ان کے پسند کے چیزیں ضرور کھلا دینا عمل شروع کرنے سے پہلے دوستو آپ کا باوضو جس میں لباس کا پاک و صاف ہونا ضروری ہے جس جگہ بیٹھ کر کے آپ عمل کریں اس جگہ کا بھی پاک و صاف ہونا ضروری ہے اس جگہ کسی جاندار کی تصویر نہیں ہونی چاہیے کمرے کے اندر کوئی حائزہ امسی برڈوالی عورت ہرگز موجود نہیں ہونی چاہیے تنہا بیٹھ کر کے آپ عمل کریں گے تو زیادہ بہترہ اس میں آپ کو روحانی قوتوں کی مدد حاصل ہوگی چلی دوستو میں آپ کو پہلے پڑھ کر کے سناتا ہوں بعد میں انشاءاللہ العزیز کا پورا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو قرآن مقدس کی صورت سور کوسر میں پڑھ کر سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد میں دوستو آپ کو جو ہے تو دوستو آپ کو کیا کرنا ہے یاد رہے کہ دوستو اس عمل کو جو ہے اپنے بچے کے لیے اس کے ماں باپ بھی کر سکتے ہیں اگر بچہ ہوشیار ہے تو بچہ بھی کر سکتا ہے مگر بہتر ہے کہ اگر جس کے اقزام ہو اگر وہ کرے تو زیادہ بہتر ہے اگر ماں باپ بھی اگر عمل کو کریں گے تو الحمدللہ ماں باپ کے عمل کرنے سے بھی بچے کو فائدہ حاصل ہوگا تو دوستو کیا کرنا ہے اس کے لیے پہلے دس رکاعت نماز نفل ادا کرنی ہے دس رکاعت نماز نفل ادا کرنے کا جو طریقہ رہے گا نیت باندھیں نیت باندھنے کے بعد میں جو ہے سنا پڑھیں پھر اس کے بعد میں سور فاتحہ الحمدللہ رب العالمین جو آپ کی سکرین پر نظر آریے میں پڑھ کر سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک اوم الدین ایاکا نعبدو ایاکا نستعین اہدنا الصغاط المستقیم صغاط اللذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ملضالین آمین کے بعد میں پھر آپ کو جو ہے سور کاثر پڑھنی ہے دس مرتبہ جو آپ کی سکرین پر نظر آریے میں پڑھ کر سناتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اعُفَيْنَا کَالْقَاؤْثَرَ فَصَلِّ لِغَبِّكَ وَنَحَرِ اِنَّا شَانِعَكَ هُوَ الْعَوْتَرِ ٹھیک ہے دوستو تو اسی طریقے سے سور فاتحہ کے بعد میں جو آپ کو سورت پڑھنی ہے سور کاثر نماز آدھا کر لیں ٹائم تو لگے گا نماز ہے اللہ آدھا کر لیں تو پھر اس کے بعد میں جو آپ کو ایک سو اکیس مرتبہ لَا حُولَ وَلَا قُوَّتَ إِلَّا بِاللَّهِ لَعَلِيِّ الْعَظِيمِ آپ کو بیٹھ کر کے پڑھنا ہے اور پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں سر رکھنا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے آسمان کے جانب اٹھا دینا ہے اور جو ہے اپنا سر ہاتھوں کے بیش میں رکھ کر کے جو ہے اپنے لئے دعا کرنی ہے بچہ اگر پڑھنا تو بچے اپنے لئے دعا کرنی ہیں اگر ماں باپ اپنے بچے کے لئے کر رہے ہیں تو ماں باپ جو ہے اپنے بچے کے لئے امتحان میں کامیاب ہونے کے لئے دعا مانگیں رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس نماز کی برکت سے میں جو امید ہے کہ گارنٹی کے ساتھ آپ کا بچہ فعل نہیں ہو سکتا الحمدلہ پاس ہوگا اور بھی جو ہے اپنے مقصد کیلئے الحمدللہ آپ دعا مانگیں اللہ کے فضل سے اس نماز کے بعد میں آپ جو بھی دعا کریں گے رب تبارک و تعالیٰ کے فضل سے وہ دعا کبھی رد نہیں کی جا سکتی مجرد رب آزمودہ استعمال کیجئے گا فائدہ اٹھائیے گا تو دوست اگر آپ کو ہماری ویڈیو کر پسند آئیے تو ہمارے نئے آنے والے مہمانوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لال کلر کا ویڈن دبا کر ساتھ موجود ویل آئیکن یعنی کہ گھنٹے کا ویڈن ضرور دبا دیں ہماری محلت کا جو فل ہے وہ آپ کے لائک کے ویڈن پر دبانا ہے سواب کی نیس سے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لئے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں ہو سکتا آپ کے ایک شیئر سے